میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے بزرگ سالے آدمی ہے ہندوستان میں انہوں لکھا کہ میرے پڑوس میں ایک ہندو تھا تو وہ مر گیا تو خواب میں ملاقات ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہندو جنت میں کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ ہم نے تو علماء سے سنا پڑھا پڑھایا کہ جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ ہے جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ ہے اگر کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا تو ہندو جنت میں کیسے چلا گیا تو میں نے خواب میں بھی اس پر اپنا یہ اشکال اس کا تذکرہ کیا کہ تو تو ہندو تھا تو کیسے جنت میں چلا گیا تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب ہوا وہ یہ کہ جب ملک الموت آیا تو اس نے کہا کہ کلمہ پڑھو گئے میں نے کہا کون سا کلمہ کہا جو مسلمان پڑھتے ہیں کلمہ پڑھو میں تیری روح کبز کلمہ چھتا میں نے کلمہ پڑھا میری روح کبز ہوئی اللہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے ہندو کلمہ تو فرمایا گیا کہ دیکھ تیرا ایک عمل مجھے اتنا پسند تھا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دی ایک عمل تیرا اتنا پسند تھا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تیرے راستے ہدایت کے راستے کھول دیے وہ کون سا عمل کہا جب رمضان آتا تھا تو تو اپنے گھر میں کھانا پکانا بند کر دیتا تھا کہ مسلمانوں پہ رمضان آ گیا میرے پروس میں مسلمان رہتے ہیں میرے گھر سے کھانے پکنے کی خوشبویں اٹھیں گی انہیں تکلیف ہوگی مسلمانوں پہ رمضان ہے یہ ان کا مہینہ ہے عزت والا مہینہ ہے ہم روکی سوکی تو کھا لیں گے لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے تو تو نے رمضان کو عزت عطا کی اللہ نے اس عزت کی وجہ سے تجھے ہدایت عطا کرتی موسیقا